جین ناظری نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں بھی فخر زمان کا بلہ خوب چلا اور نیوزی لینڈ کے بولنوں کو خوب دویا جین ناظری نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹے کرتے ہوئے پچاس سو اور میں تین سو چھتیس رنز کا حدف دیا جو بظاہر پاکستان کے لیے یہ حدف پہاڑ سے کم نہ تھا لیکن پاکستان کے فخر زمان جیسے بیٹس مینوں کے لیے یہ حدف کچھ بھی نہیں تھا پاکستان اوپنر بلے باز فخر زمان اور امام الحق نے آتے ہی بلہ چلانا شروع کیا لیکن امام الحق کا بلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا چوبیس رنز بنا کر اوٹ ہو گئے لیکن فخر زمان نے اپنے بلے کو خوب چلایا جس میں باب اور آزم نے فخر زمان کا ساتھ دیا باب اور آزم نے جاریحانہ بیٹے کر کے چیسر رنز کی اننس کے لیے اور وہ اوٹ ہو گئے لیکن شیر فخر زمان نے ٹھان لی تھی کہ یہ سکور اپ کرنا ہے تو آخر میں محمد رزمان نے فخر زمان کا ساتھ دیا فخر زمان نے سنچری سکور کی اور دوسری سنچری کی جانب روان دماؤ ہوئے اٹھالیس اشاریہ دو اور میں شیر فخر زمان اور محمد رزمان نے یہ سکور اپ کر دیا یہ میٹ پاکستان کو جتوا لیا ابھی آٹھ گندے پاکستان تین سو چھتیس رنز کا حدہ مکمل کر لیا نیوزیلینڈ والوں کے جیتنے کے خواب چکنا چیر ہوئے فخر زمان نے یہ جارہانہ بیٹنگ کر کے اپنے ونڈے کیریئر میں تین ہزار سکور بھی پورے کر لیے یہ بھی وڈیکارٹ بنا لیا ناظرین محمد رزمان نے آخر میں چوہر رنز کی انیس چیلی اور ناٹ اوٹ رہے ناظرین محمد رزمان اور فخر زمان کے فین ہیں تو آپ کو ایک لائک تو بنتا ہے محمد رزمان محمد رزمان